اسلام علیکم دوستو لرننگ وے میں آپ کو خوش امدید کہتے ہیں دوستو ہمیشہ کی طرح ایک اہم سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم بات کریں گے تین پاکستانی بھائیوں کے بارے میں دوستو یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے نوجوان کچھ کرنے کا بھرپور جذبہ اور صلاحیت رکھتے ہیں امریکہ سے تین پاکستانی بھائیوں نے پاکستان واپسی کے بعد ایک ایسا کام شروع کر دیا کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے ان تین بھائیوں کی مکمل سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اپنے ٹاپک پر جانے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل لرننگ وے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو دوستو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف دوستو امریکہ سے واپس لوٹنے کے بعد تین سافٹوئر انجینئر بھائیوں نے دوزر سترہ میں پاپ نوش کے نام سے سنیکنگ انڈسٹری میں قدم رکھا اور اس میں ایسی جدت لائے کہ وہ صرف ایک سال کے عرصے میں ان کا ریستوران بے حد مقبول ہو چکا ہے ان تین بھائیوں نے پہلی بار پاکستان میں گورم پاپ کارن متعارف کروائے پاپ نوش پر ذائقے کی جس قدر وسیع رینج کھانے کے شکین افراد کا دل بہتی ہے ان تین بھائیوں کا یہ کاروبار شروع کرنے کی کہانی بھی اتنی ہی مزہدار اور انٹرسٹنگ ہے حالیہ چند سالوں میں ہم نے بحثیت قوم تبدیلی کے موضوع پر بہت گفتگو کی جس کی ہمارے ملک پاکستان کو شدید ضرورت بھی ہے مگر یہ تبدیلی جب ہر شخص انفرادی طور پر اپنے اندر لائے گا تب ہی ممکن ہو پائے گی بلکل اسی طرح جیسے یہ تین بھائی جانتے تھے کہ تبدیلی ہمیشہ خود سے ہی شروع ہوتی ہے یہ تینوں بھائی لاہور کے ایک امیر خاندان میں پیتا ہوئے لاہور کے مہنگے سکولوں اور کارجوں میں تعلیم حاصل کی اور اپنے شعبے میں امریکہ میں بہترین نوکریاں حاصل کی اپنے کیریئر کے اروج پر ان تینوں بھائیوں نے اپنی زندگیوں کا بہت بڑا اور اہم فیصلہ کیا تینوں نے امریکہ میں اپنی بہترین نوکریاں چھوڑیں اور اس تیسری دنیا کے ملک پاکستان آ گئے جسے وہ اپنا گھر کہتے تھے اور کہتے ہیں پیشے کے اعتبار سے یہ تین بھائی سوفٹوئر انجینئرز لیکن سچے اور مخلص محبے وطن ہیں اپنے وطن پاکستان واپس لوٹنے سے پہلے انہیں فیصلہ کرنا تھا کہ وہ اپنے ساتھ امریکہ سے کیا چیز لے کر جائیں ان تین بھائیوں کو سوفٹوئر انجینئرنگ کے برقس ایک عجیب اور الگ خیال آیا وہ ایک شام بہترین امریکی کافی پی رہے تھے اور ساتھ پاک کارن کھا رہے تھے انہیں احساس ہوا کہ پاکستان میں بھی کئی شعبوں میں جدت لانے کی ضرورت ہے لہذا پاکستان جا کر کیوں نہ کسی ایک شعبے کو جدت سے ہم اہنگ کیا جائے لیکن وہ کون سا شعبہ یہ سوال اہم تھا اچانک ان میں سے ایک پکارا پاک کارن جن کمپنیوں میں کام کرتے تھے ریڈ کی ہڈی کی حصیت رکھتے تھے ان کی قیادت میں انجینئرنگ ٹیموں نے کئی عالی میار کے سوفٹوئر تیار کیے یہ تینوں بھائی بڑے باریک بین اور نپے طلع نوجوان ہیں اپنی کمپنیوں میں دماغ کی حصیت رکھتے تھے ان کی محنت نے ایک خواب کو حقیقت کا رنگ دیا وہ دن رات محنت کر کے پاپ نوش کے ذائقے اور کرنچ میں بہترین توازن لائے بیس سے ذہر ذائقوں کا حامل پاپ نوش ان تین بھائیوں کی محنت کا سلہ ہے جسے پاکستانیوں نے خلے دل کے ساتھ خوش آمدید کہا اور بھرپور پذیرائی بخشی یہی وجہ ہے کہ پاپ نوشی تیزی کے ساتھ پاکستانیوں کا پسندیدہ سنیک بن رہا ہے جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک سال سے بھی کم عرصے میں پاپ نوشی چھے برانچز قائم ہو چکی ہیں جو ان کی کامیابی کا مو بولتا ثبوت ہے دوستو یہ تھی پاکستان کے تین بھائیوں کی کہانی اس کہانی سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ارادے پختہ ہوں تو منزل آسان ہو جاتی ہے دوستو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی پسند، نا پسند کا اظہار لائک، ڈس لائک کی صورت میں کیجئے اور ہماری مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے شکریہ موسیقی